ایمکیم رابطہ کومیٹی کے سینئر ڈپٹی کنوینئر ڈاکٹر فاروق ستار نے کراچی میں شیڈو بجٹ پیش کر دیا اور کہا کہ وفاقی بجٹ کے لیے ضروری ہے کہ اسحاق دار اور احسن اقبال مقامی حکومتوں سے رائے لیں ورنہ یہ سیاسی بندر بات ہوگی اور بجٹ عوام دشمن ہوگا نے کہا کہ وفاقی بجٹ میں لوکل گورنمنٹ کے لیے 235 ارب روپے مختص کیے ہیں وفاقی بجٹ کے ترقیاتی اخراجات میں کراچی کے لیے 95 ارب لاہور کے لیے 58 ارب اور اسلام آباد راولپنڈی کے لیے 36 ارب روپے مختص کیے ہیں ایمکیم بھی ہر سال کے طرح آئندہ ماری سال کے لیے شیڈ بجٹ سامنے لے آئی دکٹر فاروق ستار نے کہا کہ معاشی ترقی کے لیے معاشیت ہر شوپے سے مصاوی سلوک کرنا ہوگا فاروق ستار نے کہا کہ کرپشن سے متعلق احتساب کا مکمل اور موصل نظام قائم کرنا ہوگا انہوں نے کہا کہ نیشنل ایکشن پلان سے متعلق اونرشپ عوام تک پہنچانے کی ضرورت ہے اور اب آپ کو ادائیں کہ ایمکیم نے شیڈو بجٹ پیش کر دیا ہے ڈاکٹر فاروق ستار کہتے ہیں کہ غریب اور متوسط طبقے کو ٹیکس سے اسسنا دیا جائے کرپشن کی اتداء وفاقی بجٹ سے ہوتی ہے بجٹ میں مختصر رکم کو سیاسی رشوت کی طور پر استعمال کیا جا رہا ہے دیکھئے کراچی سے جی ایم بلوش کی یہ رپورٹ کراچی کے مقامی ہوتل میں ایمکیم کے زکن پارلیمنٹ فاروق ستار نے میڈیا کو شیڈو بجٹ سے آگاہ کیا انہوں نے کہا کہ بفاقی اور صوبائی بجٹ میں کراچی کو نظر انداز کرنا معیشت کے لیے نقصان دے ہوگا ایمکیم کی بجٹ تجاویز ہیں کہ کم سے کم اجرت بیس ہزار روپے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں پندرہ فیصد اضافہ منصفانہ ٹیکس کا نفاظ بیرونی ملک مقیم پاکستانیوں اور اقلیتوں کے لیے حقوق انرجی بہران اور ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے منصوبے سیلز سیکس میں کمیر، سرکول منصوبہ، کمیونٹر پولیس، محصولات میں اضافہ، چھوٹی سنتوں کے لیے مرات، مکمل خودمختار اسٹیٹ بینک، فورن ایکسچینج قوانین میں ترامین، فاتح اور گلگت بلتستان، ترقیاتی پیکج اور کراچی سرکولر ریلوے کے لیے ڈیڑھ عرب روپے رکھے جائیں بزادین کے متحدہ قومی مومن نے شیڈو بجٹ پیش کر دیا دکٹر فاروق ستار کہتے ہیں کہ غریب اور متوسط طبقے کو ٹیکس سے استثنان دیا جائے یہاں کرپشن کی ابتداء وفاقی بجٹ سے ہوتی ہے کراچی کے مقامی ہوتل میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے فاروق ستار نے بتایا کہ شیڈو بجٹ ایم کیو ایم قائد کا معاشی نظریہ ہے وفاقیوں صوبائی بجٹ میں کراچی کو نظر انداز کرنا معیشت کے لیے نقصان دے ہوگا منصفانہ ٹیکس کا نفاظ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں اور اقلیتوں کے حقوق انرجی بہران محولیاتی آلودگی سیلز ٹیکس میں کمی بجٹ کا حصہ ہونا چاہیے انہوں نے تجویزی کے کمیونٹی پولیس، تھرکول منصوبہ، کراچی کے لیے میگا پروجیکٹس کو بجٹ کا حصہ بنایا جائے گیس اور دیگر وسائل پر چھوٹے صوبوں کا حق تشلیم کرنا ہوگا انہوں نے کہا کہ اصل کرپشن کا آغاز وفاقی بجٹ سے ہوتا ہے بجٹ میں مختص رقم کو سیاسی رشوت کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے ایمکی ایم نے پیٹرولیوم مصنوعات پر جی ایس سی اور لیوی ٹیکس ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا فاروق ستار نے شہر و بجٹ پیش کرتے ہوئے کہا کہ تونائی بہران کا خاتمہ میٹرو ٹرین اور میٹرو بس سے زیادہ اہم ہے تیل کی قیمتیں کم کر کے ملکی معیشت کو مضبوط کیا جا سکتا ہے